میاں صاحب انٹریسٹڈ ہیں سویل ملٹری ریلیشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے میاں صاحب ہر وقت اس بات کے لیے انٹریسٹڈ ہیں کہ سویل ملٹری ریلیشنشپ کی میں بات نہیں کروں گا وہ تو ایک فیسٹ ہے اس سارے اس کا پرابلم کا جو ہے کرائیسس کا ایک حصہ ہے یہ اوورال جو ہے نا دیکھنا اس میں سب نے اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے ہم سیاستانوں میں بھی حصہ ڈالا ہوا ہے عدلیہ نے بہت بہت بڑا رول سب سے بڑا تو فوج کا اور عدلیہ کا نا باقی تو بات کی عدلیہ عدلیہ دیکھیں للکارہ کسی نے مارا فائر عدلیہ نے کیا تو میرا مطلب ہے تو ڈریکٹ تین سو دو ہوتے جو پھر عدلیہ دے لگ دیئے گی تو وہ اس چیز کو آپ جو ہے نا اگنور نہیں کر سکتے میرا اپنا خیال ہے کہ اپنے جو ماضی کے ایکسپیرینسز سے ہمیں سبق لے کے آگے بڑھنے کے لیے جو ہے نا اس کا کوئی حال ڈوننا چاہیے اور نئی گورنمنٹ آتی ہے تو یہ اجنڈے کے اوپر نمبر ون پہ ہونا چاہیے وزیراعظم نواز شریف بنیں گے یا شباز شریف بنیں گے میں تو بار بار اب ان تقریروں بھی کہہ رہا ہوں اور خواہش بھی ہے کہ میان نواز شریف بنیں میان شباز شریف میرا وزیراعظم رہا ہے سبس سال ڈیٹھ سال رہا ہے تو وہ بالکل میرے لیے وہ مجھے بڑے عزیز ہیں میان شباز شریف لیکن قائدہ ہے میان نواز شریف وہی وزیراعظم ہے میان نواز شریف اس ریجن کے سب سے بڑے پولٹیشنز میں ایک ہیں بلکہ پہلے نمبروں پہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ میان صاحب میان نواز شریف وہ پرائم نیسٹر نہیں بن سکتے کوئی ہے جمپ نظر آتا آپ میرا مطلب آپ کا خیال ہے کوئی سپیڈ بریکر کوئی کوئی سپیڈ بریکر تو نہیں ہے نہیں نہیں کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے میان صاحب انشاءاللہ ہمیں مجورٹی ملے گی اللہ تعالیٰ کرم اور فضل کرے میان صاحب پارلیمنٹری مجورٹی لے کے چوٹی دبا وزیراعظم بنے گی خواہی صاحب میں اینڈ پہ جاؤں گا کوئی تھروری سی پرانی باتیں اصل میں آپ سے یہ جو اس طرح کی باتیں کر کے مجھے بڑی سکھی سکھی باتیں لگتی خواہی صاحب جو نومبر بی سو بائس موسٹ ہسٹورک ٹائم میرے خال میں کبھی آرمی چیف کی اپائنمنٹ پہ اتنا بڑا تنازہ نہیں ہوا جتنا بڑا تنازہ ہوا ہے اور آپ وزیر دفاع تھے بہت ساری چیزوں کو آپ جانتے ہیں خواہی صاحب آپ کو کسی ٹائم پہ لگا تھا کہ واقعی کچھ کووتے ہیں جو جلناصم منیر کو آرمی چیف نہیں بننے دینا چاہتی یہ تو تاریخ کا حصہ بلکل ہماری اور یہ تو جو آلموسٹ پبلک گلیئر جو ہے یا ایک پبلک کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا بارہ چودہ دن جو سلسلہ چلتا رہا میں سے پہلے بھی دو اپوائنمنٹس ہینڈل کی ہیں جنرل رہیل کی بھی اور اس کے بعد جنرل باجرہ کی جو اپوائنمنٹ تھی آلٹیمیٹ آتھورٹی سویلین گورنمنٹ تھی اس میں کوئی حصہ جو ہے کسی اور کا یا کوئی نہیں پرائم میسٹر کوئی نہیں اس دفعہ جو ہے اتنی ریزیسٹنس آئی ہے اتنی ریزیسٹنس آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اکتوبر اکی سے سٹارٹ ہوئی جو ہے جو ہے وہ اس سال پہلے جو ہے سلسلہ شروع ہو جانا ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور اس کی پلاننگ شروع ہو جانا ہے کہ دوزار اٹھائیس اور دوزار اٹھائیس اور دوزار باتیس اور پتہ نہیں کیا کیا جو پلان چلو ہو گئتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز نے ملک کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ یہ چیز جو ہے اس کی پبلک ڈیبیٹ ہونی نہیں چاہیے جو ہے۔ ایک ایسی اپوائنمنٹ ہے اس کا پابلک ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے اس کی جو اس کا پروسس جو ہے اس کی ایک رسپیکٹیبیلٹی اور دوسری یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں اس وقت ہماری گورنمنٹ کو ڈکٹیٹ کرنے کی بھرپور کوشش ہوئی اور یہ ڈکٹیشن کون دینے کی کوشش کر رہا ہے ایک ہی شخص اس وقت دے سکتا تھا ڈکٹیشن اور تو کسی پوزیشن میں نہیں تھا جنرل باجو ساتھ ہے